السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے ہر ایک تو چلو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ میں کہا رہا ہوں اپنا کانہ کانے میں کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے چھکن پر یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ میں دال بھی کہا رہا ہوں یہ دال خالہ نے بنایا تھا اور اس نے پھر ہمارے گھر میں بھی بھیجا تو ابھی میں دال بھی کہا رہا ہوں ان چاولوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ لسی بھی اور یہ لسی لیا تھا میرے بہن نے اپنے لیے اس نے اس سے آدھا پیا تھا آدھا فریج میں رکھا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ لسی ہے یا نہیں ہے بعد میں میرے بہن نے پوچھا آپ کو لسی چاہیے میں نے بولا گر ہے تو دو تو پھر اس نے لاکے دیا تو یہ لسی بھی میں ان چاولوں کے ساتھ ایڈ کر کے کہا رہا ہوں تو گائز بہت مزہ آ رہا ہے اور گائز یہاں پہ میرا بہن بھی کھانا کھا رہا تھا مطلب یہ برگر تو پھر اس کا بھی میں نے ایک چوٹا سا کلپ بنایا جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو پہلے میرے بہن نے بنایا تھا میرا ولوگ اور اس کے بعد میں اس کا بھی ایک چوٹا سا کلپ بنایا تو خیر گائز کھانا کھانے کے بعد میرے بہن نے لاکے دیئے تھے مجھے اپنے دو کندوریں بولتا ہے آپ یہ دونوں سے ایک میرے لیے سلائی کرو تو اس نے لاکے مجھے جیسے ہی دیئے تو بس میں نے کیمرہ آن کیا میں نے سوچا ولوگ ان کا بنا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی دیکھا ہوں تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں ان کے نیک لین جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور ابھی یہ دونوں سے مجھے ایک سوچ سمجھ کر کٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں جب ان کو کٹ کرتا ہوں تو بعد میں دیکھتا ہوں اس کلپ کا تو داگہ ہی میرے پاس نہیں ہے جب داگہ نہیں ہوتا ہے تو بہت غصتا ہوتا ہے ابھی آپ لوگ دیکھو یہ بھی کندورہ ہیں ایک پلاسٹک کے اندر دو تین کندورہ ہیں ابھی آپ لوگوں کو یہ کندورہ کھول کے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ٹائم کم ہے وہ بھی کندورہیں سلائی کرنے کے لیے پڑے ہیں تو جب ان کو سلائی کرتا ہوں اس ٹائم آپ لوگوں کو کھول کے دکھاؤں گا تو گائز آپ لوگوں نے دیکھا میرے بین نے پانچے کندورہ لے کے میرے سامنے رکھ دیا وہ بولتا ہے ان میں سے بس ایک میرے لیے سلائی کرو تو پھر میں نے ان میں سے ایک لے کے کٹ بھی کیا اور سلائی بھی پورا کیا اس کے بس تھوڑے کام رہتے ہیں تھوڑے کام مطلب اس کے سلیپز اٹیج کرنے ہیں اور نیچے کا جو دامن ہے وہیں سلائی کرنا ہے باقی پورا میں نے اس کو سلائی کیا تو ابھی میں آگیا جب دیوٹی سے جاؤں گا بس وہیں سلیپز بھی اٹیج کروں گا جو نیچے دامن کا ایک سلائی ہے وہ بھی لگاؤں گا تو پھر آپ کو بھی دکھاؤں گا ویسے تو میں نے اس کے کل بھی یہ کندورہ سلائی کیا تھا تو ابھی تب بہت سارے کپڑے ہیں پتہ نہیں رہی دی ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ بیچ بیچ میں پھر بابی لوگوں کے کپڑے آتے ہیں کبھی خالہ لوگوں کے بیٹیوں کے کپڑے آتے ہیں کبھی سمیرا کے کپڑے تو اس طریقے سے پھر تھوڑا یہ کپڑے پیچھے رہ رہے ہیں تو چھلو کوئی بات نہیں پھر بھی جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا میں سلائی کرتے جاؤں گا اور میرا دل تو کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں لیکن کیا ہے کہ میرے گر میں کوئی بھی میرا vlبلوگ نہیں بناتا ہے میں تو ہمیشہ ایسے آچاتا ہوں میں جس ٹائم وہ کندورہ کو کٹ کر رہا ہوں یا کسی کمیز کو کٹ کر رہا ہوں کسی پروغ کو کٹ کر رہا ہوں سارے چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن ہمارے گھر میں کوئی میرا بلوگ نہیں بناتا ہے سارے اپنے موبائل دیکھتے ہیں بس اپنی دنیا میں مست ہیں تو اس وجہ سے سب کچھ صحیح سے ہی میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھاتا ہوں اور کبھی کبھر آپ لوگ دیکھتے ہو میں تھوڑا ایسے بات کرتا ہوں ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ فیس ٹو فیس ویسے تو میں ہمیشہ وائس آور ابھی کرتا ہوں کیا ہے کہ ہمارے گھر میں سارے ایسے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بلوگ بنانے ٹائم چھپ نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے پھر تو پھر مجبوراً مجھے وائس آور کرنا پڑتا ہے لیکن دل تو نہیں کرتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے وائس آور کرنے میں ٹکیں خیار کریں پھر بھی کرنا تو وائس آور پڑتا ہے کیونکہ وہ لوگ چھپ نہیں ہوتے ہیں تو چلو ابھی میں آیا ہوں ڈیوٹی جیسے ڈیوٹی ختم ہوگا پھر جاتا ہوں گھر پھر وہ کندورہ بھی سلائی کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو بس گئیس ڈیوٹی سے آ گیا ہوں گھر گھر آتے ہی اپنے بین کا کندورہ بھی پھر سے سلائی کر رہا ہوں جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو لیکن اس کے سارے کام تو میں نے پہلے کیے تھے صرف سلیوز اور اس کے دامن کے سلائی رہتے تھے تو بس ابھی یہیں کر رہا ہوں تو چلو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو بس گئیس کچھ ٹائم بعد میں نے یہ پورا کمپلیٹ کیا جو ابھی آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ راہ میں نے پورا اس کو سلائی کیا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کو دکھا رہا تھا بعد میں شکیل بول رہا ہے یہ پورا کندورہ نظر نہیں آ رہا ہے ولوگ کے اندر تو پھر میں نے ان کو ایسے کالین کے اوپر بچایا ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں کیونکہ پہلے میرا شکیل ولوگ بنا رہا تھا تو اس وجہ سے شکیل مجھے بول رہا تھا بعد میں میں نے ان کو خود ایسے بچایا اور یہاں پہ میں ان کو خود آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں اور آئیشہ کو آپ لوگ دیکھو کبھی ادھر کبھی ادھر یہ بھی ایک جگہ نہیں ٹکتا ہے اتنا تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا شاید وہاں پہ بھی صحیح نہیں دیکھ رہے ہیں تو چلو آپ لوگوں کو پھر سے ایسے کڑے ہو کے دیکھاؤں گا تو یہاں پہ ابھی وقاس میرے لیے ولوگ بنا رہا ہے جو ابھی آپ لوگ یہ والا کلپ دیکھ رہے ہو تو بس گیز میں نے یہ دو کندورہیں سلائی کیے ہیں اپنے بین کے لیے اور یہاں پہ پھر سے آئیشہ مجھے یہ ریڈ والا کندورہ نیچے سے اٹھا کے دے رہا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ جو بھی دیکھتا ہے بڑوں کو پھر یہ بھی اس حساب سے کرتا ہے کہتے ہیں نا بچے تو بڑوں کو دیکھے ہی بڑے ہوتے ہیں تو یہ بات سچ ہے یار ابھی جو حرکتیں ہم کرتے ہیں یہ آئیشہ بھی ایسا ہی کرتا ہے تو یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ دونوں کندورہیں میں نے سلائی کیے ہیں اور ابھی یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں چلو اور بھی کپڑے ہیں مطلب میرے بین کے ان کو بھی مجھے سلائی کرنا ہے لیکن جیسے ٹائم ملے گا پھر اس حساب سے سلائی کروں گا لیکن ابھی تو ٹائم نہیں ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سارے ایسے کپڑے ہیں اور گھرز ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ جتنے بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا میں بولتا ہوں ہنڈرٹ پرسنٹ سے بیس تیس پرسنٹ شاید کچھ اور چیزیں ہوں گے لیکن باقی سارے یہ میرے بین کے کپڑے ہیں تو یہ سارے سلائی کرنے کے لئے پڑے ہیں تو بس جب بھی ٹائم ملتا جاتا ہے میں ایسے سلائی کرتے جاؤں گا اور یہاں پہ ابھی وقاس پتا نہیں کہاں سے آکے ٹپک گیا اور اس کو دیکھو ماشاءاللہ وہیں بادہ میں ٹوس رہا ہے جو دادی نے پاکستان سے لائیا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ وہیں کرید بھی پڑے ہوئے ہیں جو ہم لوگ اپنے زبان میں اس کو کرید بولتے ہیں اور گھرز یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھو شکیل کا ٹی شٹ ایسے پٹا ہوا ہے تو یہ چھپا رہا تھا وقاس بہت ہس رہا تھا لیکن یہ بولتا ہے میں سونے ٹائم یہ والا پین کے سوتا ہوں تو پورا ٹی شٹ ایسے کٹ کٹ کیا ہوا ہے پھر آپ مجھے کیوں بول رہا ہے میں نے اس کو بولا میں برینڈ ہوں برینڈ میرا خود ہی ہے میں نے خود نہیں کیا